تلنگانہ راشترہ سمیتی کی گراجویٹ حلقوں میں ٹی آر ایس کی کامیابی پر رکن وقف مولوی الہاج وحید احمد ایڈویکیٹ اور سید اکبر حسین سابق چیرمن اقلیتی مالیتی کورپوریشن کی جانب سے بڑے پیمانے پر جشن منائے گیا اس موقع پر رکن وقف بوٹ الہاج مولوی وحید احمد ایڈویکیٹ نے اس جیت کے بعد عوام کا مرکزی حکومت اور بی جے پی کو مو توڑ چواب دیا ہے یہ جیت دانشور طبقے اور تعلیم یافتہ افراد کی جیت کے ساتھ عوام کی فتح ہے اور کیسیر صحاب حکومت کی فتح اور ٹی آر ایس حکومت کی فلح بہبود اور ویل فیر اسکیمات کی فتح ہے اور عوام نے کبھی امیدوار کو نہیں دیکھا صرف وزیرالہ کی حکوم پر ٹی آر ایس کی فتح کے لیے کام کیا سید اکبر حسین نے کہا کہ عوام نے کیسیر کی کامیاب حکمرانی کو پسند کیا اس موقع پر عوام کی کسیر تعداد موجود تھی جائد تلنگانا جائد تلنگانا ہم سے جو تکرائے گا ہم سے جو تکرائے گا ایسی آر صاحب ایسی آر صاحب پی آر ایس پی آر ایس پی آر ایس ملسی ایلکشن پی آر ایس زنداباد ملسی ایلکشن ایسی ایلکشن ایسی ایلکشن ایس زنداباد آواز دو آواز دو آواز دو ریاست کی ترخی کے ساتھ انشاءاللہ ہندوستان ہندوستان میں تلنگانا تلنگانا ریاست نمبر ون مقام پائے گی انشاءاللہ سنیرا تلنگانا کیسی آر صاحب کی شکل میں انشاءاللہ ہم یہ پاس سالوں میں حاصل کر رہیں گے میں بی جے پی کے ان تمام لیڈروں کو بڑی بڑی باتیں کرنے والے بی جے پی کے صدر کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں عوام اور انٹرلیکسول طفقہ گرائجویٹ طفقہ کیسی آر صاحب کے ساتھ ہے اور تمہارے مو پر یہ ایک زوردار تماشا ہے اس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں اور بور ہی میں گزارش کرتا ہوں ریاستی بی جے پی کے صدر سے تم استفاد ہو بڑے دعوے کر رہے تھے تم کہ گرائجویٹ طفقہ کیسی آر صاحب کو بوٹ نہیں دالے گا لیکن گرائجویٹ اکثریت طفقہ کیسی آر صاحب کے حق میں ہیں اور انہوں نے تیلنگانہ راستے سمجھتی کہ یہ فتح یہ کامیابی نہ صرف کیسی آر صاحب کی فتح کہوں گا میں یہ عوام کی فتح ہے یہ بیل پیری استعمال کی فتح ہے میں تمام کا تمام کا آپ تمام کا خصوصاً یعنی مائنورٹی ایمپلائیس یونین کا تیلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس پورم کا اور تمام مسلم انٹرلیکسول کا اور تمام ہماری دینی تنظیم ہے جو ٹی آر ایس کی حق میں بڑھ چڑھ کر آگیا کر فرس پریبینشل اور سے کیسی آر صاحب کو نواز آئے میں تمام کا شکریہ آدھ کرتا ہوں اور عوام کو مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ دونوں کانسٹینسی سے ٹی آر ایس فتح ہوگی اور فتح ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ تمام سے میں دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی اس ریاست کو امن کا گہورہ بنائے اور ترخی والی ریاست بنائے جائے تیلنگانہ چی تک سکتی سکتی اس ج shading بنائی ایسی چان organized موسیقی 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 بھروسہ سینٹروں میں خاندان اور معاشرے میں پائے جانے والے تنازوات کو حل کیا جا رہا ہے اور متوازن معاشرے کے قیام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے بھروسہ سینٹرز خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ معاشرہ بنانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داقلہ محمد محمود علی نے پرانا شہر میں واقع زہرہ نگر میں بھروسہ سینٹر عمارت کا سنگی بنیاد رکھتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بھروسہ سینٹر خواتین اور بچوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف لڑنے اور انہیں انصاف دلانے کیلئے کام کر رہا ہے ان سینٹروں کی طرف سے قانونی میڈیکل پولیس اور مشاورت گویا ہر طرح کی مدد فراہم کی جا رہی ہے اس سینٹر کے شروعات سال دوہزار سولہ میں حدرباد کی حاکہ بھون میں ہوئی جس کا اہم مقصد خواتین اور بچوں کی حقوق کی حفاظت کرنا اور انہیں انصاف دلانا ہے وزیر محصف نے کہا کہ بھروسہ سینٹر میں ایک ہی چھت کے نیچے پبلک اور پرائیوٹ مخامات پر متاثرہ خواتین اور بچوں کیلئے مسائل کی حل نکالے جاتے ہیں وزیر داقلہ نے کہا کہ وزیر علیہ کلوہ گنڈلہ چندر شیخہ راو کی متحرق قیادت میں تلنگانہ حکومت مجموعی ترقی کی طرف کا امزن ہے کیسیار محکومہ پولیس کو کافی اہمیت دینے کے علاوہ معقول فنڈز بھی مہیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت خواتین کی حفاظت کو اولین ترجیح دی رہ جا رہی ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شی ٹیم کا خیام عمل میں لائے گیا ریاست میں الہیدہ وومن سیفٹی ونگ تشکین دی گئی تاکہ خواتین کے مسائل کو خواتین کے ذریعے حل کیا جا سکے محمد محمود علی نے تلنگانہ کی حفاظتی اخدام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی پروجیکٹ شروع کیا گیا تلنگانہ ریاست میں چھ اشاریہ پینسٹھ لاکھ کیمرے لگائے گئے ہیں جو ملک بھر کے چونسٹھ فیصد کیمرے ہیں علاوہ سے صرف حیدرباد شہر میں تین اشاریہ پینٹالیس لاکھ کیمرے نصب کیے گئے ہیں انہوں نے فقریہ طور پر کہا کہ دنیا پھر میں سی سی ٹی وی پروجیکٹ میں حیدرباد شہر کو سولہوہ مخام حاصل ہوا ہے وزیر داقلہ نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے پہلی مرتبہ فرنڈلی پولسنگ تصور اجاد کیا پولس اسٹیشنوں کی تذینوں آرائش کا کام بڑے پیمانے پر کیا گیا اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور انہیں سہولت فراہم کیا گیا